بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو نئی جماعت میں خوش آمدید میں آپ کی نئی مولمہ سائرہ بانو مجھے امید ہے کہ آپ سب گھر میں اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے اور اچھی اچھی کتابوں کو پڑھتے ہوئے اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف کر رہے ہوں گے اور صفائی کا خیار رکھتے ہوئے کرونا سے محفوظ ہوں گے تو بچوں آپ کو شاید اردو بولنی تو بہت اچھی لگتی ہو لیکن پڑھنی تھوڑ اسی مشکل لگتی ہوگی ہے نا تو اس کا میں آپ کو ایک آسان سا حل بتاتی ہوں سب سے پہلے اردو کی بلند خانی ہمیشہ اپنے کسی بڑے کے سامنے کریں تاکہ اگر آپ کوئی لفظ غلط بولیں یا اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آئے تو ان سے پوچھ لیں اور اگر آپ کے ابو امی کاموں میں مصروف ہیں اور وہ آپ کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ایسے کریں کہ اپنی اردو لگت لیں بلکل اسی طرح جس طرح آپ انگریزی الفاظ کے لیے اپنی ڈکشنری استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو الفاظ پڑھ نہ پائیں ان کے اعراب اردو لگت میں دیکھ کر ان کا تلفظ دروس کر لیں اور اس طرح آپ کو ان کے معنی بھی معلوم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں اردو گرامر کی کتاب نردبان سے ہمارا آج کا موضوع ہے فیل فائل اور مفول سب سے پہلے آتے ہیں فیل کی تعریف کی طرف کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فیل کہا جاتا ہے جیسے ایک لڑکی اگر کمپیوٹر پر کام کر رہی ہے تو اس کا وہ کام کرنا فیل کہلائے گا ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا فیل ہے گاڑی کو چلانا فیل ہے کچھ کھانا کچھ پینا یہ بھی فیل ہے کسی سے پیار کرنا کسی سے غصہ کرنا کسی کو ڈانٹنا یہ بھی فیل ہے کسی چیز کی مدد سے کچھ کام کرنا بھی فیل ہے جیسے کمپیوٹر پر کام کرنا اسی طرح بحثیت طالب علم آپ کا صبح صویرے اٹھنا جاگنا سکول کی طرف بھاگنا دوڑنا نہانا دانت برش کرنا کپڑے پہننا کھانا کھانا پڑھائی کرنا مختلف کھیل کھیلنا جیسے چھلانگ لگانا فٹبال کھیلنا ٹی وی دیکھنا وغیرہ یہ سب فیل کہلاتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ روز کے روز یہ سب کام کرتے ہیں ٹھیک ہے فیل کی تعریف کے بعد اب آتے ہیں مزید اس کی مثالوں کی طرف فیل کی چند مثالیں اور بھی ہیں جیسے کہ کھیلنا کودنا بھاگنا دوڑنا سونا جاگنا ہسنا رونا گانا کھانا پینا وغیرہ بلکل ویسے ہی جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ رو رہا ہے کوئی کھلونوں سے کھیل رہا ہے کوئی اپنے جو ہے وہ پالتو جانور کو پیار کر رہا ہے کوئی نہاں رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک بچی گانا گا رہی ہے ایک رسی کود رہی ہے ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے ایک بچہ رنگ بھر رہا ہے اور ایک کھا رہا ہے یہ سب فیل کی مثالیں ہیں یعنی کچھ نہ کچھ وہ کام جو کر رہے ہیں وہ فیل کہلاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی اب آتے ہیں فائل کی تعریف کی طرف وہ الفاظ جو کام کرنے والے کو ظاہر کریں ان کو فائل یعنی سبجٹ کہتے ہیں جیسے چار لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ چاروں لوگ فائل کہلائیں گے اور ان کا آپس میں باتے کرنا ان کا فیل یعنی کام کہلائے گا بلکل اسی طرح دو لوگ بریف کیس ہاتھ میں لے کر اگر دور رہے ہیں تو وہ دو لوگ فائل ہوں گے اور ان کا بھاگنا جو ہے ان کا فیل ہوگا پھر ایک لیڈی ڈاکٹر اگر وہ چل رہی ہے تو وہ لیڈی ڈاکٹر فائل ہے لیکن اس کا چلنا یا اس کے ہاتھ میں فائل پکڑنا وہ اس کا فیل ہے ٹھیک ہے اسی طرح چھوٹا بچہ اگر رنگ بھر رہا ہے تو وہ چھوٹا بچہ فائل ہے اور اس کا رنگ بھرنا اس کا فیل یعنی ورب ہوگا لڑکی کا گولف کھیلنا فیل ہے جبکہ لڑکی فائل ہوگی استاد اگر وہ سبق پڑھا رہے ہیں تو وہ استاد فائل ہے یعنی سبجیکٹ ہے اور ان کا سبق پڑھانا جو ہے وہ ان کا فیل ہوگا ٹھیک ہے اب میں فائل کی مزید چند اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جس سے آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے فائل کی سمجھ آ جائے گی پہلے ہے لڑکی گانا گاتی ہے لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے بچہ کام کر رہا ہے ان میں لڑکی لڑکا اور بچہ فائل یعنی سبجیکٹ ہے جو کام کر رہے ہیں جبکہ گاتی پڑھتا اور کر رہا فیل ان کے کام ہیں ٹھیک ہے فیل اور فائل کے بعد اب آتے ہیں مفہول کی تعریف اور اس کی مثالوں کی طرف وہ الفاظ جن پر کام واقع ہو ان الفاظ کو مفہول کہتے ہیں مثلا حامد کتاب پڑھتا ہے اس جملے میں حامد فائل ہے یعنی سبجیکٹ پڑھتا ہے اس کا فیل یعنی کام ہے اب کیا پڑھ رہا ہے یا کس کو پڑھ رہا ہے تو وہ کتاب ہے کتاب مفہول مفہول شاہد نے خط لکھا شاہد فائل ہے مفہول اس کا خط ہے جس کو وہ لکھ رہا ہے اور لکھنا اس کا فیل ہوگا یعنی کہ وہ اب آگے دیکھتے ہیں لڑکی کھانا پکاتی ہے اس میں لڑکی فائل ہے کھانا مفہول ہے اور فیل یعنی اس کا کام کیا ہے پکانا اسی طرح ڈاکٹر نے مریض کو دیکھا اس میں ڈاکٹر فائل یعنی سبجیکٹ ہے دیکھنا اس کا فیل ہے اور کس کو دیکھا مریض کو تو وہ مریض مفہول ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آگئی فیل فائل اور مفہول کی تعریف اور اور ان کی مثالوں کے بعد اب آتے ہیں ان تینوں کا آپس میں تعلق کتنا گہرا ہے فائل یعنی لوگ جیسے میں آپ تم وہ یہ وغیرہ جو کام کرتے ہیں فیل یعنی کام کیا اور کب ہو رہا ہے یعنی میں یہ کام کر چکا ہوں کرتا ہوں کر چکے ہیں کر چکی ہوں وغیرہ اور مفول کس وقت کس جگہ اور کس وجہ سے ہو رہا ہے آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے آپ کے گھر پر یعنی دو سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کسی بھی جملے کے تین اہم حصے ہوتے ہیں فائل یعنی سبجیکٹ فیل یعنی ورب اور مفول یعنی آبجیکٹ جیسے حامد خط لکھتا ہے اس جملے میں حامد فائل یعنی سبجیکٹ ہے جو کام کر رہا ہے خط لکھ رہا ہے اسی طرح خط جو مفول ہے اس پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور لکھنا جو ہے وہ فیل ہے یعنی ورب اردو میں ہمیشہ پہلے فائل پھر مفول اور آخر میں فیل آتا ہے یہ اردو میں جملے کی ترتیب ہے یعنی پہلے فائل پھر مفول اور آخر میں فیل اس کے برعکس انگریزی میں پہلے سبجیکٹ آتا ہے یعنی فائل پھر ورب آتا ہے فیل اور آبجیکٹ ہمیشہ آخر میں آتا ہے یہ اردو اور انگریزی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ پریزنٹیشن سمجھ میں آگئی ہوگی دوبارہ جل ہی ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ